بسم اللہ و السلام علیہ رسول اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دوستو یہاں پر آپ دیکھئے ایک زبردست سا ٹنڈر لائن کا پیس میرے سامنے ہے شاندار ہے اس زبردست سا ٹنڈر لائن کا ہم بنانے لگیں سٹیک تو یہ بڑی ہی زبردست ویڈیو ہونے والی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ میرے ساتھ رہیں تل دا اینڈ تمام ویڈیو دیکھئے گا اسکپ نہ کیجئے گا تو دوستو یہ دیکھئے یہاں پر یہ لے لیا ہے میں نے ایک زبردست سا ٹنڈر لائن اور یہ ٹنڈر لائن کو میں آپ کو کلر کے بھی دکھا دیتا ہوں اس کے اندر یہ دیکھئے زبردست سی اس کے اندر چربی ہے اور اس کی وجہ سے یہ بڑا جیوسی سے بنے گا انشاءاللہ و تعالی اور یہ چونکہ پورا ایک بڑا نوڈ ہے اور اس کو ہم نے پکانا ہے توے کے اوپر تو اس لئے یہ پورا کا پورا توے بنی جائے گا تو ہم اس کو exactly in half کٹ کر لیں گے تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ اس کو فول کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا half کہا ہوتا ہے تو میرے حال میں تقریباً half یہ جگہ بن رہی ہے تو اس جگہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اس کو half میں کٹ لیتے ہیں زبردست تو ہمارے پاس ہو گئے دو پیسز here you go اور اب یہ دونوں جائیں گے پکنے کے لیے توے کے اوپر اس کیلئے کیا کرنا ہے کہ اس کٹنگ بورڈ کو یہاں سے ڈالینا ہے اور توا توا لیانا ہے اور یہ توا میں نے اس وقت نونسٹک لیا ہے لازمی نہیں ہے نونسٹک لیں آپ لوہے کا توا ہو تو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو اس طرح کے اوپر میں ہلکی سی مکھن کی کوٹنگ کر رہا ہوں فل فلیم آن کیا ہوا ہے اور یہ دیکھئے میں نے مکھن کی کوٹنگ کر لیا اور اب جب کہ ہمارا توا ہو گیا گرم تو اب اس کے اوپر ہم اپنا پریس کر دیں گے جو گوشت ہے وہ یہ دیکھئے اور دوسرے پیس کو بھی اسی طرح سے ہم نیس کر دیں گا اس کو تقریباً ڈیڑھ سے دو منٹ تک ہائی پر پک نکل چھوڑیں گے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے دوسری سائیڈ پر ایک اچھا سا کرسک لے کر آنا ہے ایک اچھا سا رنگ تبدیل کرنا ہے ہم اس کو چیک بھی کر لیں گے اپنے حساب سے دیکھیں گے کہ اس کا کیا حساب پیس جب رہا ہے تو میرے خیال میں یہ اس نے اب رنگ تبدیل کر لیا ہے تو میں اس کو چینج کروں گا پلٹ دوں گا یہ ریکھئے ماشاءاللہ بہت ہی فینٹاسک بہت ہی زبردست اور اب میں اس کو پلٹ دوں گا دوسرے پیس کو بھی یہ ریکھئے ماشاءاللہ یہ پلٹ لینے کے بعد اب میں دوں گا نمک اور اس سائیڈ پر سپرنکل کر لوں گا اور دوسرے پیس پر بھی اسی طرح کروں گا اب کیونکہ ہم نے انتظار کرنا ہے کہ دوسری سائیڈ پر بھی اسی طرح کے ایک اچھا سا رنگ آ جائے تو یہ جو تینڈر لائن ہے اس کو انڈرکٹ کا گوش بھی کہتے ہیں اور اگر آپ کسائی کو کہیں گے تو آپ کو انڈرکٹ کا گوش دے دے گا کوئی اگر واقع فکر سے کسائی ہو اب میرے خیال میں یہاں سے بھی دیکھیں رنگ آ چکا ہے اب میں نے اس کی رو یہ سائیڈ رہ گئی ہے یہ دیکھیں یہ سائیڈ ہو رہ گئی اس کو میں یوں کر کے اس طرح پر رکھ جاؤں گا تاکہ یہاں پر بھی آ جائے اور اسی طرح میں دوسرے پیس کو پلٹوں گا یہ دیکھیں یہ جگہ کو میں درمیان کو بھی میں چاہوں گا کہ اس کو پر بھی کرسٹ آ رہے اور جو جگہ رہ گئی ہے اس کو بھی ہم سیئر کریں گے تاکہ اس کے اندر بھی ایک اچھا تا کرسٹ آ رہا ہے آگ اس وقت تک تیز ہی ہے آگ کو ہم نے بالکل بھی ہلکہ نہیں کیا تو بیسیکلی ہم نے اس کے چاروں طرف ایک اسی طرح کا خوبصورت سا رنگ لے کر آنا ہے تو اس میں ایک سے ڈیرڑھ منٹ لگ رہا ہے یا اس سے کم ہی یہ آپ دیکھتے رہیے گا کہ جب یہ کلر اس طرح کا آ رہا ہے تو یہ ہمارے لئے اناف ہوگا تو ہم نے اس کو اس سے زیادہ نہیں کرنا تو اب میں اس کو چینج کر کے دیکھتا ہوں تو یہ دیکھئے اس طرف سے بھی کلر آ گیا ہے اب میں نے جس سائیڈ پر کلر نہیں آیا اس سائیڈ کو میں کلر مانے کیلئے اس طرف پڑھ دوں گا تو یہاں سے میں دکھا لے دوں یہ دیکھئے یہاں پر بھی کلر آ جگا کیونکہ یہاں پر کلر کچھ کم آیا ہے تو اس لئے اس کو میں تھوڑا سا پریس کروں گا پریس کروں گا اور اب جب کہ مجھے یہاں سے بھی کلر آ چکا ہوگا یہ دیکھئے زبردست اور اب تو میں اس کو یوں کھڑا کر دوں گا اور یہ والی سائیڈ کو ہم کلر مانے کی کوش کریں گے اور اس کے لئے میں یہ دوسرا چمٹے کا بھی استعمال کروں گا میں دوسرے پیس کو اس کے ساتھ یوں کر کے کھڑا کر دیکھوں اور اب اس والے پیس کو میں دیکھیں یہاں پر بھی کلر آ گیا تو اس والے پیس کو میں ریموو کر دوں گا اور اپنے کٹنگوں کو گھڑ کر دوں گا اور دوسرے والے پیس کو اس کی نیچے والا پورچن ہے اس کو بھی اسی طرح سے کینج کر کے کیوں ادر سے بھی ایک اچھا طرح کھڑا کروں گا اور جب یہ ہو جائے گا تو میں اس کو بھی اس پر سے ریموو کر دوں گا دوستو یہ دیکھئے یہ ابھی ہمارے دونوں پیسز ہے اس کو جب میں اتار دیا تھا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو برابر کرنا ہے اور اس کے تقریبا پونے پونے انچ کے ہم نے سیدھے سیدھے پیسز کٹ لینا ہے اس کیلئے آپ کے پاس چھوڑی ہونی چاہیے تھوڑی سی تیز یہ دیکھئے یہ اس کے پیسز بن گئے اور ان کو ابھی ہم نے دوبارہ پکا اور دوستو اب اس کو بھی میں کٹوں گا اب اس کے اندر آپ یہ دیکھ رہا ہوں گا کہ یہاں پر ڈی شیپڈ ہے تو اس کو شیپ کو ہم درست کر لیں گے پہلا اگر پیس ہمارا صحیح بن جائے تو اس کو بڑے احتیاط سے ہم نے کٹنا ہے یہ دیکھئے اب باقی جو پیسز ہیں انشاءاللہ وہ شیپ میں کٹیں گے یہ دیکھئے فینٹاستک ماشاءاللہ تو یہاں پر ہم نے پیسز اللہ کر لیا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اوپر ہم نے کرنا سیزنگ وہ یعنی ہم نے اپنا نمک لگانا ہے تو ان سب پیسز کو ہم برابر کر لیتے ہیں ہلکا ہلکا سا نمک بھرو رہا جائے گا یہ دیکھیں کیونکہ اس میں ہلکی ہلکی ارارت ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دم بھی نمک ایسا لگتا ہے جیسے اندر جذب ہو رہا ہے تو ایک طرح سے نمک ڈال لینے کے بعد اب ہم اس کو پلڑ دیں گے اور دوسری طرح سے بھی ہم اس کے اندر نمک لگا دیں گے تو دوستو اب یہ دونہ طرح سے نمک لگ چکا ہے تو اب ہم دوبارہ جاتے ہیں پکانے کی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ تعالیٰ انہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی تنگ دست سے آسانی کا معاملہ کیا اللہ اس پر دنیا و آخرت میں آسانی کا معاملہ فرمائیں گے تو دوستو ایک دوہ پھر تباہ ہمارا جو ہے نا وہ چولے پر ہے اور میں اس کے نیچے آگ روشن کر رہا ہوں اس دفعہ میں میڈیم ہائی فلیم اس کے نیچے کروں گا اور ایک دوہ پھر میں کیا کروں گا کہ مکھن لوں گا اور مکھن کو اس کے اوپر یوں کر کے اس کا ایک ادد لیئر سے لگا لوں گا بہت زیادہ نہیں ہلکا سا یہ کر رہنے کے بعد اب ہمارے جو پیسیز ہیں وہ اس کے اوپر جائیں گے یہ دیکھئے ماشاءاللہ دوہ پیسیز میں نے نہیں رکھیں جن کی ایک سیٹ پیر پہلے پہ ہو چکی ہے ان کو میں بعد میں رکھوں گا اور ان کو میں پلٹوں گا تو جب وہ کرسپ تھوڑا سا فاؤں ہوگا تو ہم اس کو پلٹنا کیوں کریں گے تو افکورس جو ہم نے سب سے پہلے پیس رکھا تھا وہی سب سے پہلے رنگ لے گا یا ہو سکتا ہے درمیان والا پہلے لے کیونکہ ادھر ہیٹ زیادہ ہوتی ہے تو ہم کو ہرسل میں تھوڑا سا چیک کرنا پڑے گا تو اگر آپ اس کو بنا رہے ہوں گے لوہے کے طوے پر اس پر تو طریقہ یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ آپ اس کو طوے پر رکھ دیں گے تو طوے پر سے جب وہ جگہ چھوڑے گا یعنی وہ چپک نہ چھوڑے گا چپکن اس کی ختم ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی اوپر وہ کرسپ آ چکا ہے لیکن نون سٹک پر ایسا نہیں ہوتا نون سٹک تو ایسا ہی چپکتا نہیں ہے تو اس لئے تھوڑا ساپ کو دھیان دینا پڑے گا یہ دیکھیں اس پر کرسٹ آ گیا ہے اس کو میں نے تبدیل پلٹ دیا ہے دوسرے پیس کو بھی دیکھ لیتے ہیں دیکھیں اس پر بھی کرسٹ آ گیا ہے تو یہ میں نے پلٹ دیا یہاں دیکھتے ہیں کرسٹ آ چکا ہے میں نے پلٹ دیا اب یہ والا پیس میں نے سب سے پہلے رکھا تھا ہی چھوڑا لیکن سٹ پر ہیٹ ہ ninguém ہے اس لئے اس پر ابھی تک کرسٹ فارم نہیں ہوا یہ دیکھیں یہاں پر ابھی تک پھولی فارم نہیں ہوا ادھر تقریباً ہو چکا ہے اس کو پلٹ دیتے ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں اس کو پلٹ دیتے ہیں اس کو چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں اس سے بھی کرسٹ آ گیا ہے ہلکا آیا ہے لیکن آ چکا ہے اس کو بھی میں نے پلٹ دیا ہے اور یہ جو میں نے سب سے پہلے رکھا تھا اب اس کو پلٹ رہا ہوں لیکن اس کو پر بھی آ چکا ہے کرسٹ اب میں نے اس کو بھی پلٹ لیا اب دوسری سائیڈ پر کیونکہ مکھن ہمارا خود کو جلا ہے تو سوڑا ہو سکتا ہے ٹائم کم لگے یعنی جلدی کرسٹ فارم ہو جائے اب اس کے ساتھ ہی جو میرے دوسرے پیچیز پر جن کی ایک سائیڈ پہلے پہلے پہ سیر ہو چکی تھی ان کو بھی رکھ دوں گا اور میں چیک کروں گا کہ کیا کرسٹ فارم ہو گیا دیکھیں کرسٹ فارم ہو گیا تو میں آپ کو اس وقت میڈیم لگ کر دوں گا تاکہ جلے نہ بلکہ لوگ کی طرف میں نے زیادہ کر دیا آپ کو لوگ کر دیا تاکہ جلے نہ اور کرسٹ آرام سے فارم ہوتا جانے جائے تو بیسکلی اب ہمارا کرسٹ فارم ہو جائے اور ہماری اس کے نیچے اس وقت فلیم جو ہے وہ وہ لو ہے اب میں اس کے اندر شامل کروں گا مکھن درہ زیادہ مقدار میں یعنی تقریباً دو سے تین ٹیبل سپول آئی لائک وائٹ بڈر انسالٹڈ آپ لوگ بھی مجھے لگتا ہے کہ امید ہے کہ اس کو پسند کریں گا اگر آپ استعمال کرتے ہو تو میں اس کو یہاں پر رکھوں گا تو یہ جو ہے پکل پکل کے میڈل آف دہ تاوہ جاتا کلے جائے گا اور مین وائل میں اس کے اندر یہاں پر یہ دیکھیں کچھ میں نے لیسن کے لیسن چھیل لیا یہ میں اس کے اندر شامل کر دوں گا یہاں پر اور میں اسی طرح اس کو سلو آنچ پر تقریباً ایک سائیڈ کو تین سے ساڑھے تین میڈے تک لیے پکاؤں گا ایسے اب یہ جو لیسن ہے یہ جب ہم اس کے اندر یہ پکے گا ہلکا ہلکا تو اس سے یہ ہوگا کہ اس اس بٹر کے اندر اس کا ذائقہ اور اس کی خوشبو اس کے اندر جو ہے نا وہ آ جائے گی تو دوستو یوٹیوب پر تو آپ میرے ساتھ ہیں ہی لیکن آپ میرے انسٹاگرام پر فیس بک پر مجھے فالو کریں وہاں پر اپنے کمنٹس دیں اور اگر آپ لوگ ٹرائے کرتے ہیں یہ ہوگا کہ میں کوش کروں گا کہ وہ جو آپ لوگ مجھ سے تصاویر شیئر کریں گے تو ان کو میں کوش کروں گا کہ اپنی کمیونٹی ٹیپر بھی لگاؤں تاکہ لوگ بھی دیکھ پائیں کہ میرے جو ویورز ہیں وہ میری ریسپیز ٹرائے کرتے ہیں تو ان کو کیسا لگتا ہے تو دوستو اب تقریبا تین ساڑھے تین میٹے گزر جانے کے بعد میں اس کو ایک ایک کر کے پلٹ دوں گا یہ دیکھئے اس کے اوپر ہمارا مکھن جو ہے وہ زبردست سا کوٹ ہوتا جا رہا ہے اب ہم نے آگ جو ہے وہ تیز نہیں رکھنی ہے آگ ہمارا وہی میڈیم لو فلم ہونا چاہیے اور اب اس سائیڈ سے بھی ہم تقریبا اس کو تین ساڑھے تین منٹ دک پکائیں گے تو دوستو اب جب کہ بلکل ہمارا آخر کے ایک دو منٹ رہ گئے ہیں باقی تو میں اس کے اندر یہ روز میری کی کچھ یہ لیوز کو ہیں دنڈیاں ہیں ان کو ہمارا توڑ کے ہاتھ سے یوں کر کے ہلکا ہلکا یہاں پر اس کے ساتھ دروڑ دوں گا تاکہ اس کے اندرہ ہلکی زیادہ نہیں ڈالنا ہے آپ نے کیونکہ بہت تیز خوشبو ہو رہتی ہے تو بہت تیز خوشبو نہیں لانی ہے ہلکی سی خوشبو لے کر آنی ہے that's enough تو دوستو آپ تقریبا تین ساڑھے تین منٹ گزر جانے کے بعد میں ان کو یہاں سے ریموز کر لوں گا اس کے نیچے میں آگ کو بند کر رہا ہوں اور میں اس کو یہاں پر کٹنگ بورڈ پر پلیس کر رہا جاؤں گا تو دوستو اب یہ ہمارا جو ہے سٹیک یہ بن کے تیار ہے اس کو لیکن ہم نے چھیڑ دانی ہے اب تقریباً دس منٹ اس کو اسی طرح دینا ہے اور دس منٹ گزرنے کے بعد ہم اس کو کٹیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ بسم اللہ بسم اللہ جدا وہ بسم ہیں تو ماشاءاللہ یہ دیکھئے ماشاءاللہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھئے بلکل ڈرائی نہیں ہے بہت زبردست یہ دیکھئے یہ دیکھئے ماشاءاللہ یہ دیکھئے امیزنگ ماشاءاللہ تو زبردست ہی ہمارا سٹیک بن کے تیار ہے تو اب دیر کس بات یہ کھانا ہے میں اسی والے پیسو کھاتا ہوں اور باقی کرنگ بات میں کریں گے کیونکہ اب مجھ سے رہا نہیں جا رہا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکہ میں یہ دیکھئے واہ یہ دیکھئے واہ 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 اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ